بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل اللہ تعالی فرجل شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پاک سیدہ فاطمہ ظہرہ علیہ السلام کے ساتھ اصحاب رسول نے کیا سلوک کیا اس کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے اس قسط میں بھی پہلی قسط کی طرح تمام حوالے اہل سنت مذہب کی معتبر کتب سے ہوں گے اور متلاشیان حق کی رہنمائی کے لیے مددگار ثابت ہوں گے سب سے اہم بات اس گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ مقصد صرف اہل سنت کتب سے پاک سیدہ سلام علیہ کے ساتھ گزری تاریخ متلاشیان حق تک پہنچانا ہے امید ہے راہ حق تلاش کرنے والے اپنے قلوب میں حق کو رکم کریں گے اور باطل کی نفی کریں گے اس قسط کا آغاز اہراک باب سیدہ سے ہوگا اور پاک سیدہ صلوات اللہ علیہہ کے گھر کی منزلت و مرتبہ قرآن سے ثابت ہوگا اور آخر میں پاک سیدہ سلام علیہہ کا نوحہ جو پاک سیدہ سلام علیہہ نے اس سلوک کے بعد اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر متحر پر پڑھا وہ بیان ہوگا آغاز کرتے ہیں تاریخ مسعودی اور اہراک باب سیدہ مروج الزہب تاریخ المسعودی بھی کہتے ہیں جس کو یہ ابو الحسن بن حسین بن علی المسعودی نے لکھی جن کا انتقال تین سو چھالیس حجری میں ہوا اس کا ترجمہ اختر فتح پوری نے کیا جس کو چھاپا نفیس اکیڈمی نے کراچی سے انیس سو پچاسی میں اس کی جلد دوم ہے اور صفحہ دو سو پینتس ہے حضرت ابو بکر کا اقرار ایسے افراد جو اس واقعے یا اس کے مثل دوسرے واقعات کا اول تو سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں یا پھر مختلف ہیلے بہانے اختیار کر کے اور بھانت بھانت کی تعویلیں کر کے اپنے ممدو حضرات کی وقالت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں ان کے لیے مندرجہ زیل حوالہ بڑا اہم ہوگا مدعی سست گواہ چست کا معاملہ دیر پا اور مستحکم نہیں ہوتا یاد رہے کہ ابو بکر خود اقرار فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں اگزیکلی جو ورڈنگ لکھی ہے ابو بکر نے فرمایا تاہم مجھے افسوس رہا کہ یہ تین خطائیں مجھ سے کیوں سرزد ہوئیں اور یہ بھی افسوس رہا کہ ایسے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مبارک معلوم نہ کر سکا تھا ان تین خطاؤں میں سے ایک خطا تو یہ ہے کہ میری زندگی میں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا دروازہ توڑا گیا یہ تاریخ مسعودی سے جو آپ کو بیان کیا یہ ان کا اقرار کہ انہوں نے غلطی کی اور یہ سب سے بڑی ان کی خطا تھی پھر آ جائیں ابن کتیبہ دینوری اور احراء کے باب سیدہ الامامت والسیاست کتاب کا نام جس کو لکھا محمد عبداللہ بن مسلم ابن کتیبہ الدینوری جو دو سو چھتر ہجری میں انتقال فرمایا انہوں نے یہ مصر میں مصر کی چھپیوی کتاب ہے عربی میں اس کا صفحہ نمبر بارہ ہے الامامت والسیاست کا اور جس اس کا اردو ترجمہ ملک محمد شریف نے کیا جس کو مکتبہ تو ساجد نے ملتان سے چھاپا ہے اس کا حصہ اول ہے انیس سو اکاسی میں یہ اردو ترجمہ چھپا تھا جس کا صفحہ نمبر بائیس ہے اس میں جو ورڈنگ ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں موجود ہیں جو اس کی بیعت سے انکاری ہیں تو عمر کو ان کی طرف روانہ کیا عمر نے آ کر انہیں بلایا انہوں نے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا عمر نے لکڑیاں منگوائیں اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے تم جلد باہر آؤ ورنہ اس گھر کو اور جو اس میں موجود ہیں سب کو جلا دوں گا اس سے کہا گیا کہ اس میں تو جناب فاطمہ سیدہ اسلام اللہ علیہہ بھی ہیں اس نے کہا کہ ہوا کریں یعنی اندازہ لگائیں کہا کہ ہوا کریں حضرت علی علیہ السلام کے سوا باقی افراد نے بیعت کر لی مگر علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ نہ گھر سے باہر نکلوں گا نہ کپڑے کو اپنے شانے پر رکھوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں یہ ان کی کتب میں ایکزیکلی ورڈنگ لکھی ہوئے ہیں جناب فاطمہ ظہرہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف لائیں اور فرمایا میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو ہمارے سامنے چھوڑ دیا خلافت کا مسئلہ خود بخود تہہ کر لیا اور ہمیں امیر تسلیم نہیں کیا ہمارا حق واپس نہیں کیا عمر نے ابو بکر سے جا کر کہا کہ اس بیعت نہ کرنے والے کو نہ چھوڑو یعنی علیہ وآلہ وسلم کو نہ چھوڑو ابو بکر نے اپنے غلام کنفذ کو بلا کر کہا کہ جاؤ حضرت علیہ وآلہ وسلم کو بلا لاؤ جب وہ حضرت علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو اس نے کہا کہ آپ کو خلیفہ رسول بلاتے ہیں حضرت علیہ وآلہ وسلم نے کہا کس قدر جلدی سے تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے ہیں کنفذ نے واپس آ کر ابو بکر کو پیغام دیا اس پر ابو بکر دیر تک روئے پھر عمر نے دوبارہ کہا کہ تم علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے میں دیر نہ کرو تب ابو بکر نے کنفذ سے کہا کہ پھر علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ امیر المومنین آپ کو بلاتے ہیں آ کر بیعت کرو کنفذ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور خلیفہ کا پیغام بیان کیا پس علیہ وآلہ وسلم نے باعواز بلند غصہ ہو کر فرمایا سبحان اللہ کیا اچھا دعویٰ ہے جس کا مطلق اسے حق حاصل نہیں ہے کنفذ واپس آیا اور علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا ابو بکر سن کر دیر تک روئے روتے بھی جاتے ہیں مگر حق دار کو اس کا حق بھی نہیں دیتے ابو بکر سن کر دیر تک روئے پھر عمر اٹھے اور ان کے ساتھ ایک جماعت بھی چلی حتیٰ کہ دروازہ جناب سیدہ اسلام اللہ علیہ وآلہ پر آئے اور دروازہ کھٹ کٹ آیا جب جناب سیدہ فاطمہ زہرہ نے ان لوگوں کی آواز سنی تو بہت زور زور سے چلانے اور واویلہ کرنے لگیں اور رو رو کر فرماتی تھی اے بابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی خبر لیجئے ہم آپ کے بعد ابن خطاب یعنی عمر اور ابن کحافہ یعنی ابو بکر کے ہاتھوں یہ کیا مسئیبتیں اٹھا رہے ہیں جس وقت ان لوگوں نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی فریاد و زاری سنی تو روتے ہوئے الٹے پھر گئے درحال کہ دل ان کے درد منتے اور جگر شک ہوئے جاتے تھے مگر عمر اور ان کے ساتھ چند آدمی ٹھہرے رہے پس انہوں نے حضرت علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے باہر نکالا اور پکڑ کر ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہا کہ بیعت کرو علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر بیعت نہ کروں تو کیا ہوگا عمر نے جواب دیا مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے کہ اس صورت میں ہم لوگ تمہاری گردن مار دیں گے یعنی قتل کی دھمکی دی شہید کرنے کی دھمکی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایک بندہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کا خون کرو گے عمر نے کہا بندہ خدا تو خیر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی غلط علمان اور ابو بکر چپ کے بیٹھے سنتے رہے کچھ بھی نہ بولا تب عمر نے ان سے کہا کیوں اس کے بارے میں کوئی حکم صادر نہیں کرتے پس ابو بکر نے کہا جب تک فاطمہ علیہ السلام ان کے پہلو میں ہے میں ان پر کسی معاملہ میں جبر نہیں کر سکتا پس علیہ علیہ السلام قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لائے اور نالا فریاد کرنے لگے یہ ان کی کتب میں ایکزیکلی جو ورڈنگ لکھی ہے وہ پڑھ رہا ہوں اور نالا فریاد کرنے لگے رو رو کر کہتے تھے اے بھائی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خبر لیجئے اس قوم نے مجھے مجبور و ناچار بے قسو بے بس کر دیا اور میرے قتل پر آمادہ ہو گئی پس کہا عمر نے ابو بکر سے آؤ فاطمہ علیہ السلام کے پاس چلیں کیونکہ ہم نے ان کو غزبناک کیا ہے پس وہ دونوں سات سات فاطمہ کے گھر آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی مگر حضرت فاطمہ نے ان دونوں کو اجازت نہیں دی اور اپنا مو اندر دیوار کی طرف پھیر لیا پھر انہوں نے سلام کیا جناب فاطمہ نے سلام کا جواب نہ دیا پس ابو بکر نے کہا اے حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہارے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراس اور تمہارے شہر کے بارے میں تم کو عزب نہ کیا پس جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا حیف یعنی افسوس ہے تم پر کہ تیرے اہل تو تیری میراس پائیں اور ہم اپنے بابا کی میراس سے محروم رہیں ابو بکر بولے واللہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے نزدیک میری قرابت سے زیادہ محبوب ہے اور آپ میری بیٹی عائشہ سے زیادہ ہو اور جس دن آپ کے پدر بزرگوار کا انتقال ہوا ہے چاہتا تھا کہ میں مر جاتا اور آن حضرت کے بعد زندہ نہ رہتا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کا حق اور آپ کا ورثہ رکھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو پہنچتا ہے حالانکہ میں آپ سے اور آپ کے فضل و شرف سے واقف ہوں مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا ورثہ نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں اسے پہچانوگے اس پر عمل کروگے ابو بکر وہ عمر بولے ضرور ضرور فرمائیے پس فرمایا جناب فاطمہ میں تم کو قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے اور فاطمہ کا غصہ میرا غصہ ہے اور جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا ابو بکر و عمر دونوں نے کہا بے شک ہم نے ایسا ہی سنا ہے تب حضرت فاطمہ نے فرمایا میں خدا اور ملائکہ کو گواہ کرتی ہوں کہ تم نے مجھے ضرور غضب نہ کیا اور پھر راضی نہیں کیا اور جب میں اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گی تو ضرور تم دونوں کی شکایت کروں گی تب ابو بکر نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے اے فاطمہ کہ آن حضرت صلی اللہ ہونے لگے یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگا لیکن جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ یہی کہتی جا رہی تھی قسم خدا کی میں جب اور جو بھی نماز پڑھوں گی اس میں تیرے لیے بددعا کرتی رہوں گی پس اب ابو بکر روتے ہوئے نکلے اور لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے پس ابو بکر نے ان سے کہا تم سب لوگ اپنے اہل و ایال میں مسرور ہو اور مجھ کو اس آفت اور مسئیبت میں چھوڑ دیا ہے مجھے تمہاری بیعت کی حاجت نہیں میری بیعت توڑ ڈالو وہ بولے خلیفہ رسول یہ عمر استقامت پذیر نہ ہوگا اور آپ اس بیعت کو ہم سے بہتر جانتے ہیں اور اگر یہ نہ ہوگا تو دین خدا قائم نہ ہوگا یعنی دیکھیں آپ پس ابو بکر نے کہا کہ واللہ اگر یہ بات نہ ہوتی اور اس گرفت کے ڈھیلا پڑ جانے کندیشن نہ ہوتا تو میں ایک رات بھی کسی مسلمان کی گردن میں اپنی بیعت نہ رکھتا بعد اس کے جو میں نے حضرت فاطمہ علیہ علیہ سے سنا ہے اور جو کچھ ان کا حال دیکھا ہے راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد جناب امیر علیہ علیہ السلام نے ہرگز بیعت نہیں کی یہ تو ایک حصہ ہو گیا ہمارا گفتگو کا اب دوسرا اسام اس معاملے میں آنے لگے ہیں جس سے پہلا تو یہ احراق باب سیدہ کے حوالے سے دو تفسیر ہم نے پیش کر دی آپ کے سامنے دو یعنی ان کی موتبر کتب کے حوالے پیش کر دی ہیں اب بیوی پاک سیدہ اسلام علیہ کے گھر کی منزلت کیا ہے اس کی قرآن کی آیت اور تفسیر اس کے بارے میں ان کی اہل سنت کتب سے تفسیر کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جناب سیدہ اسلام علیہ اللہ علیہ پر شور و غوغہ بلند ہوا دھمکیاں دی گئیں آگ اور لکڑیاں لائیں گئیں بے عدبی اور بے احترامی کی کوئی کسر نہ چھوڑی گئی نہ یہ پاس کیا گیا کہ اس در پر نبیوں کا سلطان نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم آیاء تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے نہ یہ خیال کیا گیا کہ اسی خانہ اس گھر کے اندر دختر رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے شہر اور بیٹے جمع ہیں اپنی خلافت و سیاست کو مضبوط کرنے کے لئے جو بھی ان سے ممکن ہو سکا انہوں نے کیا مگر پروردگار کے ہاں اس گھر کا مقام و مرتبہ و فضیلت کیا ہے یہ سنیں سورہ نور سورت کا نام ہے پارہ نمبر اٹھارہ اور آیت نمبر چھتیس ہے اللہ فرماتا ہے ان گھروں میں جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے کہ ان گھروں کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور لیا جائے ان میں اللہ تعالی کا نام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح و شام اس کی تفسیر میں تفسیر در منصور جو ان کی محتبر ترین تفسیر ہے اہل سنت والجماعت کی اس کو علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوتی نے لکھا ہے اس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاہ العظری نے کیا ہے جو زیر احتمام ادارہ زیاء المصنفین نے اور بھیرا شریف سے یہ پبلش ہوئی ہے مکتبہ زیاء القرآن جو یہ پیر محمد کرم شاہ یہ بھیرا شریف سے یہ مکتبہ زیاء القرآن لاہور سے اور کراچی سے چھپی ہے اس کا ایڈیشن سوم ہے اور یہ مئی دوہزار دس میں چھپی ہے جلد پنجم ہے اور صفحہ 143 ہے اس تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابن مردویہ نے حضرت انس بن مالک اور حضرت بریدہ سے روایت نکل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو ایک آدمی اٹھا یعنی ایک صحابی اٹھا اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سے گھر ہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہیں اب ابو بکر اٹھے اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھر بھی ان میں ہیں یعنی یہ کہتے ہوئے انہوں نے حضرت علیہ علیہ وآلہ وسلم اور بیوی سعیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ گھر بھی مولا علی کا اور بیوی سعیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ترین ہے یعنی سب سے افضل ہے یہ تو آگئی جناب قرآن کی آیت اور تفسیر کہ اس گھر کیا منزلت ہے جس پہ لکڑیاں جلائی گئی اور دھمکیاں دی گئی اب آ جائیں کتاب میں الامامت والسیاست کتاب ابی محمد عبداللہ بن مسلم ابن کتیبہ الدینوری نے لکھی ہے متبوعہ منشورات الرزی کم ایڈیشن تیرہ سو اٹھاسی ہجری انیس سو انہتر سال اور دوسری الجزا الاول صفحہ اٹھارہ اسی کتاب کا جو اردو ترجمہ الامامت والسیاست اس کو ملک محمد شریف نے مکتب الساجد ملتان سے ہوا ہے ایڈیشن اس کا انیس سو بہتر میں چھپا تھا اس کا حصہ اول اور صفحہ تیس ہے اپنے اس میں لکھاو ہے ورڈ بائی ورڈ میں وہ پڑھنے لگاؤں اپنے مرض وفات میں ابو بکر نے کہا مجھے تین باتوں پر افسوس ہے کاش میں انہیں نہ کرتا ان میں سے ایک یہ ہے کہ کاش میں حضرت علی کی گھر کو چھوڑ دیتا اگر مجھے اس بارے میں اپنوں سے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑتی کاش میں سکیفہ کے روز ابو بیدہ صفحہ 235 پر لکھتے ہیں کہ یہ بڑی خطا تھی جس کے بعد میں توبہ بھی کی جاتی رہی کہ بی بی کا دروازہ توڑا گیا اب یہ اسی کتاب کی یعنی امامت والسیاست جو کتاب ہے اس کے صفحہ 23 پر لکھا ہے کہ سیدہ اسلام علیہ نے شیخ کی طرف سے اپنا چہرہ اقدس میری لکھتے ہیں اپنی کتاب ہے ان کی علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب سوائق مہرقہ میں لکھتے ہیں جس کا ترجمہ علامہ اختر فتح پوری نے کیا مکتب جمال فیصل آباد سے ایڈیشن ای 1981 صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں جناب سیدہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی اور وفات اور شہادت تک آپ نے ابو بکر سے گفتگون نہ کی جب آپ شہادت پا گئیں تو حضرت علی نے رات کے وقت آپ کو دفن کیا اور حضرت ابو بکر کو اطلاع تک نہ دی اور آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھا یہ تو ہو گئے پہلے جو گھر پہ حملہ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی ان کی کتب میں سے اور پھر اس گھر کی منزلت قرآن اور تفسیر سے ان کی تفسیر سے ثابت کر دیا اب آ جائیں جو میں آپ کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں بی بی پاک کا وہ نوحہ جو بی بی نے اپنے بابا کی قبر متحر پہ جا پڑا اس کی اردو ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں جو اشار بی بی نے پڑے ہیں آپ کے رنج علم کی گہرائی اور آپ پر دھائے جانے والے مظالم کی داستان آیاں ہیں آپ فرماتی ہیں جو احمد مجتبع صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم کی تربت کی خوشبو سنگھ لے اسے عمر بھر کوئی دوسری خوشبو نہیں بھائے گی اے خاک کے نیچے آرام کرنے والے میری فریاد اور پکار سن رہے ہونا مجھ پر وہ مسئیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے سایہ عاطفت میں تھی ان کی پناہ میں مجھے کسی کے ظلم کا ڈر نہ تھا لیکن آج پست لوگوں کے سامنے متحیر کھڑی ہوں ان ظالموں کو تو میری حرمت کبھی خیال نہیں ہے کمری تو رات کو تاریکی میں شاخ پر روتی ہے مگر میں دن بھر روتی رہتی ہوں بابا آپ کے بعد میں نے غم کو اپنا حمد بنا لیا ہے میں آپ کے غموں میں عشقوں کے ہار پھر روتی رہتی ہوں غور و فکر کرنے والا دل چاہیے ایک ایک لفظ میں غم اندو حزن و ملال کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے پھر اس پر امت کے سلوک اور ان کے مظالم کی طرف جو اشارہ ہے وہ پڑھنے والے کے دل کو اور بھی چاک کر دیتا ہے امت نے اس طرح دختر رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و دن تیرے بعد شبیتار میں تبدیل ہوئے امتی وقت کی سرکار میں تبدیل ہوئے سکھ کی سانس بھی بابا نہ ملی تیرے بعد راستے درد کی دیوار میں تبدیل ہوئے گردش جبر سیاست سے تیری کشتی کو جو بھی ساحل تے منجدھار میں تبدیل ہوئے تیرے ہوتے جو کبھی پھول نظر آتے تھے فصل گل ختم ہوئی خار میں تبدیل ہوئے تیرے ہوتے تھے جو عیسار کے پیکر بابا تیرے جاتے ہی وہ غیار میں تبدیل ہوئے سامنے جو تیرے خاموش بندھے رہتے تھے ہاتھ وہ پنجائے خون خار میں تبدیل ہوئے بے رداؤں آزار میں تبدیل ہوئے فاطمہ زہرہ کے بیٹے تھے جو جانے دے کر بیعت جبر سے انکار میں تبدیل ہوئے اہل دنیا نے تجھے دکھ بھی دیئے تھے اتنے تیرے نوحے میرے اشعار میں تبدیل ہوئے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعج اللہ تعالی فرج شریف اس موضوع پر مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اجر رسالت کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج اجر رسالت کو لائک کریں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں گفتگو کو جاری رکھیں گے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ صلی علی محمد وعال شریف